پیارے دوستو آج کی اس بیڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سن دو ہزار تئیس میں رمضان کا مبارک مہینہ کب سے شروع ہوگا یعنی اس بار سن دو ہزار تئیس میں رمضان کا چاند کب ہوگا پہلی ترابی کب پڑی جائے گی پہلا روزہ کب رکھا جائے گا انگریجی تاریخ کونسی ہوگی اور دن کونسا ہوگا دوستو اس بیڈیو میں ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے کہ رمضان کا چاند کب ہوگا پہلا روزہ کب رکھا جائے گا اور پہلی ترابی کب پڑی جائے گی دوستو بیڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگ اس بیڈیو کو دل سے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیلکن پریس کر لیں چلتے ہیں دوستو بیڈیو کی طرف دوستو رمضان شریف کا مہینہ شاوان کے مہینے کے بعد آتا ہے آپ کو بتا دیں کہ رمضان المبارک اسلامی سال کا نوہ مہینہ ہے دوستو سن دوہجار تئیس میں رمضان کا پہلا روزہ کب ہوگا اس کے لیے ہم نے بہت سارے اسلامی کلنڈر دیکھیں ان سب کو دیکھنے کے بعد ہم آپ کے لیے اس بیڈیو کو بنا رہے ہیں دوستو بہت سارے اسلامی کلنڈروں میں رمضان المبارک کی تاریخ یہ بتائی گئی ہے کہ اس بار پہلا روزہ مارچ کے مہینے میں ہوگا اسلامی کلنڈر کے مطابق انتش شاوان یعنی کہ باعث مارچ بدھ کے دن رمضان المبارک کا چاند نظر آئے گا یعنی باعث مارچ کو چاند رات ہوگی ترابی پڑی جائے گی اور شہری خائی جائے گی اور تئیس مارچ جمعے رات کے دن پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ لیکن دوستو آپ کو بتا دیں جو تاریخ ہم نے آپ کو بتائی ہے یہ کوئی فکس تاریخ نہیں ہے کیونکہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ صحیح تاریخ چاند نکلنے کے بعد ہی معلوم ہو پائے گی چاند ایک دن آگے یا پہلے بھی دکھائی دے سکتا ہے تو دوستو چاند کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے چاند ایک دن آگے یا پہلے بھی دکھائی دے سکتا ہے ہم نے یہ تاریخ آپ کو اسلامی کلنڈر کے حساب سے بتائی ہے اگر چاند ایک دن آگے یا پیچھے ہوا تو رمضان کی تاریخ بھی چینج ہو سکتی ہے اس لئے آپ لوگ اس ڈیٹ کو فکس نہ سمجھیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بیڈیو پسند آئی ہوگی چینج کو سبسکرائب کر کے بالاکن پریس کر لیں